بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحین کے حملے بھی یا صدا کا نظام رہا بغداد میں صالحین بھی رہے اور ظالمین بھی رہے ظلم بھی انتہا اور نیک لوگوں کا قیام بھی خوب رہا بغداد میں ایک عیشی شخصیت گزری ہے جس نے بہت نام کمائیا ہے اس شخصیت کا نام ہے ابن ساوار وہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھی اپنے فن میں اور فن تھا چوری کا وہ اپنے فن میں ماکمال انسان تھا یقتہ انسان تھا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچ کے اپنے فن کی مہارت دکھاتا اور وہ کچھ کر دکھاتا جو شاید کسی کے مہم گمان میں نہیں کئی بار پکڑا گیا اور اس کے بعد چھوٹا لیکن نئی عظم کے ساتھ اور نئے عرابے کے ساتھ اور نئے جذبے اور نئی کیفیت کے ساتھ وہ کئی بار ایسا ہوا اس سے ہاں پکڑا تو سالہ سال جیل میں رہا اور اسے سخت ترین قید کے ساتھ جیل میں رکھا گیا اور بہت عذیتناک اس کو قید دی گئی حتیٰ کہ اس کے بارے میں سزا ہوئی کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے اور ابن شعبات کا ایک ہاتھ کٹ دیا گیا سالہ سال کی عذیتناک جیل کے بعد جب باہر نکلا اور آزادی کی ہواوں کو اس نے چھوا تو اس کے اندر پھر وہی بغاوت کا جذبہ اور چوری کا جذبہ پہلے اسے کہیں جاتا اب یہ رات کی تاریخی ہے اور وہ اس جذبیوں میں ہے کہ کوئی بڑا گھر ملے بڑے گھر میں بڑا خزانہ ملے بڑی دولت ملے اور بہت زیادہ مال ملے اور جو اتنے شاد سے میں دولت کے خزانے اور چوری نہیں کر سکا اس سب کی کمی پوری کرنی ہے مجھے ایک بڑا سا دروازہ تھا ایک بڑی اسی پرانی حویلی تھی قدیم قسم کے اس نے دیکھا کہ یہ گھر کسی بہت بڑے پرانے دولت مند کا ہے اور اس گھر میں مجھے بہت کچھ مل سکتا ہے اس نے دروازے کو قریب جا کے چھوا تو پتہ چلا کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے اور گیٹ کھلا ہوا ہے وہ بہت آئیس پیگی سے گیٹ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا تو چاروں طرف کمرے ایک درمیان میں بڑا دلان ہے ہال ہے اور بہت پرانی ایک حویلی ہے اس نے جا کے اس دروازے کو چھوا جو اندر ہے تو دیکھا وہ بھی کھلا ہوا حیران ہوا اندر گیا تو اسے ایک چتائی کا بچھونا ملا اور ایک چمڑے کا تکیہ ملا اور ساتھ کچھ گرم اور ریشنی کپڑے پڑے ہوئے تھے جو نئے تھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ ایک ایسے شخص کا گھر ہے جو کپڑے کی تیجارت کرتا ہے گھر میں اس نے گھوما گرا چند کمرے دیکھیں ہر کمرہ خالی اور ہر کمرہ ایک دیرانی کا منظر دے رہا پس اس گھر میں صرف وہ چدائی اور تکیہ ہی تھا اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ کہاں آیا اور آج کا دن تیرا آج کی راک تیری اضائے ہوئی اور اس نے جی بھار کے اس مالے کے مکان کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہا کہ گھر میں رکھا ہی کچھ نہیں پھر سوچنے لگا آیا ہوں کھالی نہ جاؤں یہی رشمی کپڑے ہیں بڑے قیمتی ہیں یہی لے جاؤں ساتھ اب تھا ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ تھا نہیں کپڑے رشمی تھے انہی تھے اور بھاری تھے ان کو باننا چاہا باننا چاہا اس کی شاہد تھی کہ ایک ہی گھشڑی بنے اور اس کو کپڑے پہ لاکھ کر میں چلتا بنوں اور آج کی رات چلو کچھ نہ تہی یہی مل گیا بہت ہے اب اس کا شمکش میں تھا کہ ایک ہاتھ اور موں کے انداز سے دانکوں سے وہ دوسرے ہاتھ کا سہارہ لے رہا تھا اور کام لے رہا تھا اسی ہی دوران اسے کچھ آہٹ محسوس ہوئی اس نے دیکھا کہ ایک شاہد ہے کمر جھکی ہوئی بڑے ہیں چہہے میں آجب ایک روب ہے جلال ہے گہفیات ہے ہاتھ میں جراغ لیے ہوئے آ رہے ہیں ابن سامان سہن گیا یہ کیا ہے اور یہ کون آیا کہنے کے گھبراؤ نہیں سفر روشنی اور ساتھی سے تائے ہوتے ہیں روشنی لائے ہوں تیری مدد کروں گا کپڑا بھاری بھی ہے اور زیادہ بھی ہے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور میں ساکھ تیری اٹھوانے میں مدد کروں گا اچھا تیری چیرے پر بھوک کیا اثار ہیں تھیر جا میں تیری لیے کچھ کھانے پینوں کو لے آتا ہوں یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہا یہ کون ہے اچانک اسے خیال آیا یہ بھی میرا ایک ساتھی ہے جو مجھ سے پہلے آیا ہوا ہے اور یہ اس لیے میرا ساتھ دینا ہے کہ اس نے اپنا حصہ لینا ہے وہ درویش جو اس دھر کے مالک ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے دودھ کا گرمہ گرم پیالہ لائے اسے پیالہ دیا اس نے پیالہ پیا اور آنکھ اس کو بوک لگی ہوئی تھے لیکن اس کے جین میں ایک بات گھوم رہی تھی یہ اپنا حصہ لے گا تو اس نے کہا بڑے میں تجھے ترا حصہ نہیں دوں گا پہلے میں آیا ہوں اور اگر تم مجھے اس لیے مدد کر رہا کہ حصہ مانگے گا تو مجھے نہیں جانتا میں ابن سابات ہوں میں آج ہی جیل سے نکلا ہوں سالہ سال کی مشکت کی کارڈ کے میں اس گھر میں آیا ہوں اور پھر اس نے اس گھر والے کو بہت گمدی گالیاں دی اس نے گھر میں کوئی چکھا ہی نہیں اب یہ چیز میں ہاتھ آئی ہے تو اس میں حصہ دار بننا چاہتا ہے اس پرویش نے مطانق سے سنجیدگی سے اور حلم سے جواب دیا نہیں نہیں یہ سب تیرا ہے میں تیری مدد کروں گا تو اس نے بہت بے عدوی سے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو باندھ اس نے دو حصہ میں باندھا ایک چھوٹا حصہ بنایا ایک بڑا بنایا کہا کہ تُو چھوٹا اٹھا لے میں بڑا اٹھاتا ہوں اور میں تیری ساتھ جہاں تجھ آئے میں پہنچا کے آؤں گا کہا ٹھیک ہے چھوٹا حصہ اس نے اٹھایا اور بہت زیادہ بڑا کپروں کا ایک بندل وہ اس نے اٹھایا وہ اٹھا نہیں سکتا تھا وہ بڑھا اس کی کمر اور دہری ہو گئی وہ بری مجھ پر سے اس نے گھری اٹھائی اور اپنے کندھے پہ رکھے اور یہ ساتھ چل رہا اس کا خیال تھا کہیں یہ بڑی گھری لے کے دوڑ نہ جائے یہ پیچھے چل رہا تھا اور جانور کی طرح اس بڑھے کو ہاک رہا تھا کہ چل اور بے دردی سے ہاک رہا تھا ایک جگہ چڑھائی آئی تو اس بڑھے کا سانس روک گیا اور وہ گر گیا اور گھری اس کے اوپر گر گئی اور اس نے اس کو تھوک رہواری اور گنگی گالیاں دیں کہ اٹھا جلدی کر اس بڑھے نے کہا بالکل ایسے میں تری خدمت کروں گا اٹھاؤں گا اس نے پھر وہ گھری اٹھائی اور بہت مشکل سے کندھے پہ رکھے اور کندھے پہ رکھنے کے بعد پھر چل پڑا ابن سابات کا سکارہ ایک پرانا کھندر تھا اس کے منزل وہی تھی اس کے قدم اسی کی طرف اٹھ رہے تھے جب اس پرانے کھندر کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی گھری رکھی اور اندر اتر لیا اور بہت ہی زلط آمیز لہجے میں کہا کہ مجھے وہ میری گھری لوتا اندر پھینک اس بوڑھے نے وہ گشنیاں دونوں اندر پھینکے اور اس نے کہا جاؤ تو بوڑھے نے کہا میری ایک بات سن لے میں اس دھر کا مالک ہوں یہ مال میرا ہے لیکن میں نے تجھے بکشا اور تجھے معاف کیا اور اگر تری خدمت میں کوئی بے عدمی بے قدری ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا اچھ میں جا رہا ہوں وہ بوڑھا تو چلا گیا بس ایک بجلی سی پہلے کوندی بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو تحلیوں پہ دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے وہ بوڑھا تو چلا گیا پر جو پیوام دیکھ کر گیا وہ انوخہ پیوام تھا اس کے اندر اس کے اندر مدامت شمندگی احساس اور میں مالوں کیا کیفیات تھی جس نے سارا ساری رات کا بکیا حصہ اس کو چین نہ لینے دیا وہ بورا مالک تھا اس شکانوں میں وہ آوازیں بونچ دیتے اور اس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اور اس کا احساس ادفار ملتی یہ احساس اور اس کا احساس میرے ساتھ یہ پر میں نے کیا کیا اس نے جراب کی روشنی دی اس نے گشنیاں بنوائیں اس نے دودھ کا پیالا اس نے قدم قدم پر میرے ساتھ دیا میں نے اس کے ساتھ زلط آمیز روی آفتیار کیا اس نے اخ نہ کی اس نے شکوہ نہ کیا وہ میرے ساتھ پیار اور محبت کی راہوں میں چلتے چلتے اس نے مجھے یہاں پہنچایا یہ باتیں تھیں جو ابن سابات کو اندر کھائے جا رہی تھیں اس کے دل اور جیگر کو کٹے جا رہی تھیں صبح ہوئی راستوں کا شناسہ تھا گھر گھون نہیں سکتا تھا اس دروازے پہ پہنچا ساتھ والے لوگوں سے پوچھا ایکیس رئیس کا گھر ہے اس نے دیکھ کے کہا میاں لگتے ہو کوئی مسافے ہو یہ تو جنید برداتی کا گھر ہے اچھا نکامت کے اونسوں اور بہنا شروع ہو گئے نام تو سنا تھا اس ہستی کا یہ وہی تھے اور میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا دروازہ کھٹ کٹایا آج اندر نہیں گیا اندر سے وہ بوڑھے نکلے نہیں ایک بوڑھا نکلا تو کہنے لگا جنید سے ملنا ہے آجیں گئے وہی تکیہ جمڑے کا وہی بچھوڑا کوئی سو پچاس آدمی ارد گرد بیٹھے عدب سے سر جھکائے تبھچوہات لے رہے تھے اور شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جاتا ہی قتم میں پڑ گیا بلک بلک کے رویاں ماہ کر دیں میرے اپنا زندگی کا سارا سرمایہ آج رات ہی پایا ہے اور وہ آپ کا حسن اخلاق ہے اور آپ کی محبت ہے وہ آپ کی مرمت اور شفتت اور مودت اور مرجعیت ہے محف کر دیں رحم کر دیں شیخ نے پکڑ کے اپنے شینے سے لگا لیا اور کہنے لگے تو میرے گھر میں مہمان بن کے آیا تھا خالی جانا فکر خالی جانا اچھا نہ تھا خالی بھیجنا فقیر کا شیوہ نہیں تھا میں نے تجھے جتنا تھا پھیش دیا میں تجھے پھر نظامت میں ہوں کہ میں نے تری خدمت نہیں کی یہ اور جی بھر کے رویا اور قدموں میں سر رکھ کے رویا اور پھر کہا اب یہاں بلائے ہیں میں تمہیں توبہ بھی کرا دیں مجھے چاریس سال ہو گئے ہیں چوڑیاں کرتے کرتے ڈاکے ڈالتے ڈالتے لوگوں کا مال نوٹتے نوٹتے بادشاہوں کی سختیاں جیلوں کے کوڑے زنجیر قیدے بھوک فاکے سختیاں تشدد مجھے آج تب تبہ نہیں کرا سکیں بلکہ انہوں نے میرے آسموں کو اور بڑھایا پھر آپ مجھے توبہ بھی کرا دیں تو شیخ نے تبہ کر آئی اور اپنی چھاؤں میں رکھا اور تعریف نے لکھا کہ اس کے بعد ان کا نام بدل گیا ان کا نام بنا شیخ احمد ابن سابات شیخ احمد ابن سابات وہ شیخ احمد ابن سابات بن گئے اللہ کو انسانیت نے شیخ احمد ابن سابات سے اپنی آخرت کو سوارا اور اپنی قبر کو نورانی کیا اور اپنے خات میں ایمان بھی کیے اللہ کی رحمت سے شیخ احمد ابن سابات فقیر کا لنگر بڑا وسیع ہوتا ہے فقیر کی دنیا عجیب ہوتی ہے کوئی خوش قسمت ہے جو فقیر کو سمجھ پائے کوئی سے خوش قسمت ہے دل دریا سمندروں گے تکون دلانیاں جائیں ہو کوئی خوش قسمت ہے جو دل کے اندر کو پہچان سکے کہ فقیر اصل ہے کیا پہچانی نہ سکے فقیر تو ہے وہی جس کو کوئی سیاہ نشانوں کو دھوکے رکھ دیا اس نے دل پہ لگی میں لوگوں کی اور اپنی بھی اس نے دل پہ لگے داغ اپنے بھی اور لوگوں کی بھی ختم کر کے رکھ دیئے اس نے ستائیس سال کا ایک ایک لمحہ تول تول کے گزارا اس نے ستائیس سال کا ایک ایک پل گن گن کے گزارا اس نے ستائیس سال کے ایک ایک کھڑی دیکھ دیکھ کے پرک پرک کے گزاری کہ آپ پچھلی زندگی کے ساری کمیاں میں نے پوری کرنی ہے اور پچھلی زندگی کے ساری لیکیوں جو کھو چکاتا ان کو لٹانا ہے اور پچھلی اندھیر راتوں کو اجالوں میں لانا ہے اور پچھلی سیاہ زندگی کو سفیدی میں لانا ہے وہ ستائیس سال اس کے کیسے تھے ابو غرارہ تشریف لائے آقا کی شوقت پر غلام بن کے رہے گئے پر آئے بڑے دیر سے تھے میرے آقا کی اس دنیا سے روانگی کے تقریباً دھائی پونے تین سال صرف پہلے ہی تو آئے تھے بڑی ایک احساس ہوا دیر ہو گئی بڑی بڑی دیر ہو گئی اس کریم اور عظیم پیغمبر کی بارگاہ میں تو کچھ پہلے ہی آنا تھا اور پہلے آنے والے بہت پاگئے دیر ہو گئی اور بڑی دیر ہو گئی بس یہ ندامت یہ ندامت کے آنسوں صدا بہتے تھے پھر ایک فیصلہ کیا اور بڑا عجیب فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ اب بکیا زندگی مدینہ والے کی در اور چوکٹ پہ گزارنی ہے اب جیب ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے اور پھر ایسا ہم کر دیا دن راکھ آقا کے در حضور پہ پڑے رہتے تھے کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا غربت عام تھی تنگدست عام تھی فقر و فاقے کا راج تھا کیوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا قوموں کو مال سے کبھی ترقی نہیں ملی قوموں کو ترقی ملی اس وقت ہے قوموں کو ترقی ملی اس وقت ہے جب فاقے ہوتے ہیں اور آپ کے ملک میں فسٹ اویلز لینے والے غریب کے بچے ہوتے ہیں امیر کے بچے کم ہوتے ہیں قومیں ہمیشہ فاقوں سے غربت سے مال کی کمی سے اسباب کی کمی سے وسائل کی کمی سے چیزوں کی کمی سے ٹوٹی پوٹی چتائیوں سے قومیں اٹھی ہیں اور جنہوں نے تخت اور اور تنہوں نے سلطنوں کو لطار ڈالا ہے وہ لوگ بہت کم اس دنیا میں بہت کم اس دنیا میں بڑھے اور پھلے اور پھولے ہیں جو مسہریوں اور ریشنی زندگی سے اٹھے نہیں نہیں ابو ریرہ نے فیصلہ کر لیا اور پھر فیصلہ کر کیا اور کہا کے دکھایا درنات آقا کی بارگاہ میں بس وہی ہے ہوائیں اڑتی دھون اڑتی مٹی اڑتی ان پر پرتی رہتی مر وہ ایک بس کلس انسان تھا جس نے اپنی زندگی کو مدینے والے کی چوکھٹ پہ بس در پر کسی کے پڑا رہوں سر زیر بارے منت دربا کیا ہوئے حتی کہ بھوک کی وجہ سے دورے پڑھنا شروع ہو گئے فقر فاکے کی وجہ سے دورے پڑھنا شروع ہو گئے اور لوگ سمجھتے سے ایک مرگی کے دورے ہیں لوگ گردن دماتے تھے اس دور میں گردن دمانا مرگی کے دورے کا علاج ہوتا تھا کہتے تھے لمبے کعبہ کی قسم وہ مرگی کے دورے نہیں تھے وہ فقر اور فاکے اور غربت کے دورے تھے پر مدینے والے کے در اتھر کو نہ چھوڑا در اکتش کو نہ چھوڑا ادھر مدینے والے کی روانگی ہوئی اور ادھر ابو حرارہ سردار سیدنا ابو حرارہ بن گئے اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے ابو حرارہ کے پاس جائیں اور غورانہ میں بھی فیصلہ یوں کیا تھا زندگی میں جتنے سال کی کوہتائیاں تھیں بڑے دیر سے مہچا اب زندگی کا ایک پل میں نے زائے نہیں کرنا اب میری زندگی اور ہو گئی مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد بے مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا اب مولا اس سے پہلے زندگی کے دن رات میرے اور تھے فیصلے بھی اور تھے سوچے بھی اور تھیں نظام بھی اور تھا اور دستری نام کی برکت میرے دل میں اتر گئی ہے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے دن اور میری راتیں میری صبحیں اور میری شامیں میرے لمحے اب اور ہو گئے کوئی ابن سابات کا فیصلہ کر لے کہ ابن سابات نے زندگی بدلنے کا کیا فیصلہ کیا تھا اس نے زندگی بدلنے کے لیے کیا دن رات پھر پھر ستائیس سال ابن سابات نے کیسے گزارے تھے اور پھر دھائی سال ادھر ستائیس سال ادھائی سال اب حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسے گزارے تھے پھر راحتوں کو نہیں چاہا تھا پھر لذتوں کو نہیں چاہا تھا پھر چاہتوں کو نہیں چاہا تھا پھر ایک چیز کو چاہا تھا کہ سرکار کے بولانی نصیب ہو جائے اور یہاں سے جھولی بھر لوں دیر بڑی ہو گئی تھی ابلی سامان کو بڑی دیر ہو گئی تھی اور خود اب حرارہ کوئی بڑی دیر ہو گئی تھی اب تھوڑا سا کچھ پیشے چلے جائیں ایک خاتون بیچی ہے ایک خاتون بیچی ہے ایک خاتون بیچی ہے بڑی ہے اور رات کا آخری پہل ہے اللہ اس کا بنانے کا وقت ہے ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے اور راتوں میں اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے وہ آئی تو اس کے گھر میں دیکھا کوئی کوئی فرد ہے چل پھر رہا دیکھا تو اس نے کہا بہت عجب لہجے میں تیری گھر میں ہے کیوں کچھ نہیں آجلات میری ایسے زہم ہوگئی میں چھوڑ ہوں اور بغنات کا مشعور چھوڑ ہوں میں توسے تیرے گھر میں کچھ لینے آئے تو سنا ہے تو تیرے گھر میں بہت مال سرمایہ ہے تیرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے اس نے کس نے کہاATHER میرے گھر میں کچھ نہیں ہے میرے گھر میں بہت زیادہ ہے کہاں ہے میں بتاتی ہوں وضو ہے کہا نہیں کر کے آ اور وضو کرنے کے بعد خود مسلح سے ہٹ گئی اسے مسلح میں بٹھا دیا اور کر لگے دو نفل پڑھے سب کچھ تیرا ہوگا اس نے کیا دو نفل پڑھنے تھے اس کے تدر دل میں مال کی طلب چھی طلب تھی مسلح سے پیسے ہٹ کے کہن لگے مولا سخی شہنشاہ دلوں کا بدلنے والا مکلم القلوب سخی اللہ ساری مخلوق کا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے تو چاہے ملا دے تو چاہے توڑ دے اس مسلح تک پہنچانا میرا کام ہے اگر دل اس کا بدلنا تیرا کام ہے مولا میں اشیاء یہ کچھ نہیں کر سکتی بس میرے پاس اتنا ہے اب تو کر دے کچھ مولا میرے گھر آیا تھا اور میرا گھر خالی تھا میں نے خالی گھر میں میرے بھرے گھر میں بیج دیا اور تیرا گھر بھرا ہوا ہے اگر میرے خالی گھر سے گیا کوئی حرج نہیں پر تیرے بھرے گھر سے خالی رہ جائے مولا اب اس کو دے دے وہ نفر پر رہا وہ بریہ پیتھی پیشے دعا مانگ رہی اور دعا مانگنے کے بعد بس جب سلام پھیرا میرے مند میں تھی بڑی چاہتیں میرے دل میں تھی بڑی لذتیں مگر اس کی لذت عشق نے سب لذتوں کو مٹا دیا نکلے جو میں کا دیش ہے تو دنیا بدل گئی سب سالہ دور چرخ تا صاویر کا ایک جاؤں سب سالہ دور چرخ تا صاویر کا ایک جاؤں نکلے جو میں کا دیش ہے تو دنیا بدل گئی تو سلام پھرنے کے بعد زندگی بدل گئی اور دن بدل گئے اور راعت بدل گئے اصل یہ فیصلہ ایک واقعہ کی وجہ سے ہوا تھا یہ شخص بادشیاں کا شاہی پہل وقت تھا اور اس نے آج تک بڑوں بڑوں کو پیشار دیا تھا اور بادشاہ کو بادشاہ کو اس نے بڑا فخر اور ناس تھا یہ جو آج فیصلہ ہوا تھا مشلط پہ کھڑا ہونے اس چیز نے کہیں اور جزا سے فیصلہ کروایا تھا ایک شخص نے شہر کے ایک کمزور کرین انسان نے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں تیرے پہلوان سے میرا چیلنج ہے جو مجھے پیشار کے دکھائے میری پیٹ کو زمین پہ لگا کے دکھائے ہے تیرہ تو میرے مقابلے میں آو بھار بادشاہ نے اسے اپنی غیرت کا سامان سمجھا اس نے اس اعلان کو قبول کیا دن مقرر ہو گیا ایک طرف بادشاہ کا شہی پہلوان ہے اور ایک طرف وہ ایک کمزور کرین انسان ہے لیکن ایک طرف بادشاہ کی عزت تھی اور تاج تھا اس نے کہا میں اس کو پیشار دوں گا اس کے پاس طاقت ہے میرے پاس کر ہیں اور کر کے سامنے طاقت کچھ نہیں کرتی میں پرانا کھلاری ہوں میں پرانا پہلوان ہوں اکھارے میں آئے ایک دوسرے کے ہاتھ پکر کے سامنے کیا سامنے کر کے سر قریب ہوا سر قریب ہو کے کہنے لگا سید آل رسول ہوں بکھاؤں سوال کر نہیں سکتا صدقہ حق پہ حرام ہے کچھ نہیں سو جا بس یہی سو جا ہے کہ تجھے مقاملے کے لئے کہہ دوں بس تجھے ایک چیز کہتا ہو میرے پاس نہ طاقت ہے نہ بر ہے صرف میری ہوائی باتیں ہیں نشمت مصطفیٰ کی خاطر اپنی پیر زمین پہ لگا لیں مجھے انہوں مل جائے گا میرے چار دن میرے چار دن اچھے گزر جائیں گے تیرا کیا جائے گا تو تو پھر بھی شاہی پہلوان ہے کوئی حرج نہیں تو اسی شلط ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ قیامت کے جن کری بری عزت ہو گئے تو انہیں آل رسول کی لانج رکھتی تھے بس بات سمجھ آگئی کہا ٹھیک ایسی ہوگا بڑے دعو پیش کیے ادھر پشاڑا ادھر کیا ادھر پشاڑا آخر کار اس کمزور نے اس کو نیچے پشاڑ دیا اور خود سینے پہ چڑھ کے کہا ہاں اب بتا بادشاہ تیرا پہلوان ہارا یا نہ ہارا بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور جس انام کا اعلان تھا اس اعلان کو دے دیا اور یہ شاہی پہلوان سر چھکائے اور کھاڑے سے چلا گیا اور بادشاہ نے اس کو محل سے نکال دیا کہ تُو نے مجھے بھری ریعہ میں ضلیل کر دیا رات کی تنہائی میں جا کے کہنے لگا صحیح تُو جانتا ہے میں بادشاہ کا پہلوان بھی ہوں اور خطاکار بھی ہوں اور لوگوں کے ہاں جا کے کوچھ چوریاں بھی کرتا ہوں بادشاہ کوئی اس کی خبر نہیں پس ٹھیک ہے جر اگر بادشاہ نے مجھے ضلیل کر دیا تو میں نے تو تیری آل کے لیے تیرے نبی کی آل کے لیے کیا تھا اور اگلی رات چوری کرنے چلا گیا اور چوری کرتے ہوئے بڑھیا سے واسطہ پڑا اور بڑھیا نے دولت دے دی اور دولت بھی مسلح کی دے دی اور مسلح کی دولت کے بعد جو نکلے جو مہت قدیسیں تو دنیا بدل گئی اور دنیا کیا بدلی دنیا نے اس شخص کو جانا اس کا نام تھا جو نے بغنا دی رحمت اللہ ہاں ابن سعباد اسی کی پاس آیا تھا ابن سعباد اسی کے گھر پہ آیا تھا اسے خبر نہیں تھی یہ شخص بھی کسی یہ شخص بھی کسی واقعہ کمارا ہوا ہے اور اس شخص کو بھی کوئی تقدیر کا نظام یہاں لیا ہے یہ راتیں فیشہ کرنے کی ہیں یہ لگیں فیصلہ کرنے کے ہیں یہ دن فیصلہ کرنے کے ہیں آپ چھوڑ دیں ان نظروں کو جو عیم دیکھتی ہیں ان نظروں کو جو اعتراض دیکھتی ہیں ان نظروں کو جن کے کان اعتراض سنتے ہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں ان جذروں کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں ان حسرتوں سے کہے دو کہیں اور جا بسیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہو ہے دل دامدار میں اب میں زندگی کا ایک فیصلہ کرنا ہے اندگی کا ایک فیصلہ کرنا ہے مولا ابن سعباد کچھ نہیں تھا میں تو اس سے بڑھ کے ہوں مولا ابن سعباد کچھ نہیں تھا میں اس سے بڑھ کے ہوں اگر اس کی زندگی کے ستائیس سال روشن بن سکتے ہیں جس نے اس کو شیخ احمد ابن سباد بنا دیا اور وہ دنیا کا بہت بڑا رہبر بن گیا اس سے تاہر رہزن تھا لطیرہ تھا وہ دنیا کا رہبر بن گیا مولا اپنے اس وجود کو اپنے تن کو اپنے من کو اس من کو اور اپنے جذبوں اور سوچوں کو تیری بارگاہ میں لائے ہوں مولا تو ہی بدل دے میرے دل کو مولا تو ہی بدل دے میری دنیا کو مولا تو ہی بدل دے میرے جذبوں کو مولا تو ہی بدل دے میری چاہتوں کو مولا تو ہی بدل دے میرے اندر کو مولا تو ہی بدل دے میرے باہر کو مولا میں بے بس ہوں اور تو بے بس نہیں میں چاہوں تو نہیں کر سکتا تو چاہے تو ہو جائے ہو جائے ای اکولا لہو کن فایا کون اور شخی تو کن فایا کون کبھی محتاج نہیں تیرے تو ارادے کا نام وجود ہے تیرے تو ارادے کا نام وجود ہے تو کن کہے گا تو فایا کن ہوگا نا نا یہ میری سوچ کی غلطی ہے یہ تو تو نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے تو چاہے اور ہو جائے مولا تو چاہ لے یہ زندگی مٹھی بھر چھوٹی سے رہ گئی ہے اب زندگی کی شام ہے اب زندگی دھل چاہی ہے آشورہ کا دھل جانا صغرہ کا مر جانا اسگر تیرے سینے میں مرچی کا اتر جانا جس طرح کربلا کے لیے زندگی دھل گئی تھی اور ان کے زندگی کی شام ہو گئی تھی لیکن کربلا کے پیغام نے بتایا حسین صدا زندہ رہا اور زندہ رہا ہے اور زندہ ہے اور رہے گا ان کا پیغام بھی صدا زندہ رہے گا مولا یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے جس زندگی کے بعد موت آجائے جس زندگی کا میرا روح اور میرا وجود مٹ جائے جس زندگی کے بعد میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہ رہوں مولا مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے مجھے تیری دوستی والی تیرے عشق والی تیرے پیار والی تیرے مدینہ والی کی غلامی والی صحابہ اہلِ بیت کے قدر والی اولیاء کے عدد والی سخی مجھے وہ زندگی چاہیے میں تجھ سے اس زندگی کی خیرات مانگتا ہوں فیصلہ کرنے کے دن ہیں فیصلہ کرنے کی راتیں ہیں فیصلہ کرنے کے لبے ہیں ہاں 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 کسی نے پوچھا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے المعروف داتا صاحب پوچھا کسی نے کہ حضرت جنید بلدہ بھی کون تھے ہاں فرمایا کیا عجیب بات فرمائی فرمائیں وہ وہ شخص تھے جن کو آج تک میری آنکھ کبھی دیکھ نہ سکی اور نہ دیکھ سکتی تھی اور نہ نہ سوچ سکتا تھا وہ وہ شخص تھے جن کا وجود اس عالم میں ایک خوشبو تھا بس جس نے قدر کی اس نے پالیا جس نے بے قدری کی اس نے کھو دیا اور تاریخ میں لکھا ہے ہر دور میں جنید ہوتا ہے ہر دور میں جنید ہوتا ہے لوگ جانے کے بعد جنید کو مانتے ہیں موجود ہوتا ہے بہت کم مانتے ہیں ہم مردہ پرست لوگ ہیں منیادی طور پر ہم جب ہستی موجود ہوتی ہے اس وقت ہماری طبیعتوں میں بے قدری اعتراض اشکال شک شبہ ہوتا ہے اور تفسرے ہوتے ہیں جب ہستی گزر جاتی ہے پھر ہمارے وجود میں احساس ہوتا ہے کہ اوہ ہم کیا پایا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا پوچھا آپ کو آج تک شہد کی محفل میں دیکھا نہیں آپ کون فرمیمت پلوسی ہوں اور میں ان کے بارے میں میں ان کے بارے میں صدا باتیں سنتا تھا تفسریں سنتا تھا انوکھی باتیں سنتا تھا میرا یقین ہمیشہ متزلزل رہا شک شبہ میں رہا آج رات میں سویا تو کسی نے کہا کہ ہمارا وقت کا بہت بڑی ہستی غوث اور ہمارا ایک بیس اس دنیا سے چلا گیا اور دنیا یتیم ہو گئی تو میں نے پوچھا کون کہا کہ تیرا پروسی عبدالقادر کہا کہ میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں ہزاروں قطار کہ میں قریب رہ کے بھی محروم رہا ہوں فیصلے کی دن ہیں فیصلے کی راتیں ہیں اس لبے فیصلہ کرنا ہے ہمیں زندگی کا اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد اللہ سے منوانہ ہے ابن سابات نے اپنی زندگی وہ کیسے بنلا پھر شیخ جنید کی زندگی میں کیسے رہا پھر ابن سابات کے اوپر کتنے لوگوں نے اتراز کیا ہوگا میرا تخیل کہا جا رہا میرا گمان میرا خیال کہا جا رہا ابن سابات پہ کتنے لوگوں نے اتراز کیا ہوگا اور ابن سابات کی زندگی میں کوئی فاقہ بھی آ گیا ہوگا اس کی روزی کا ذریعہ پہ تھائی چوری اس کی زندگی کوئی میں بچھونا چوری تھا وہ جیل سے چھوٹنے کے بعد چیدہ چورنی کی طرف تو گیا تھا ابن سابات پہ کیسے حال آئے ہوں گے ابن سابات نے کتنی برداشتی ہوگی ابن سابات نے کتنی دانت تھوکریں صحیح ہوں گی اور کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور اندر سے کہتا ہوگا اے تھوکر لگانے والے تجھے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں میں کون ہوں میں ابن سابات ہوں جس سے اقتدار دہل جاتا تھا جس سے حکومتیں ہلتی تھی بادشاہ قومت جاتے تھے کہ ابن سابات ابن سابات کی چالوں سے ہم نہیں بچ سکتے ابن سابات کے چالے اس کی چالے حکومتیں کو لرزا کے رکھ دیتی تھی اور جنیت کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جو زندگی گزاری ہوگی اس گزاروں میں زندگی میں کتنی زلطیں برداشتیں ہوگی کتنے فاکے برداشتیں ہوں گے اور کتنی رات کو جادنا اور دن کو اونگنا اور کتنا برداشتیں ہوگا اور یہ ان زندگیوں کا حصہ ہے یہ کانٹے چار دن کے ہوتے ہیں اور صدا کے پھول ہوتے ہیں اور ان کو زندگی کے کانٹے بھی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ زندگی کے وہ حصے ہیں جو تو اڑتی ہیں تجھے اونچہ اڑانے کے لئے چلتی ہیں تجھے اونچہ اڑانے کے لئے ان کو اپنی زندگی کا ساتھ سمجھا جائے نہ گھمرائیں یہ میری زندگی میں ہے سب کچھ یہی ہے میں نے اسی میں زندگی گزارنی ہے پر آج میں فیصلہ کر چکا ہوں ابن سابات کی طرح پر میں نے زندگی میں آج اپنی پچھلی کمیاں پوری کرنی ہے آج میں فیصلہ کر چکا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح میں نے اپنی زندگی پچھلی کمیاں پوری کرنی ہے پھر ملا جا انوکھا کچھ ملا ابو حریرہ فرماتے ہیں آقابدینے والے کے در اتھر سے پہلے میں ایک عورت کا غلام تھا بکتہ غلام تھا اور وہ عورت بہت سخت اور صالح اور جابر بہت سخت تھی اس کا ایک قول مجھے یاد ہے کہا کرتے تھے اکثر دھورایاں کرتے تھے وہ عورت کہتی تھی چلتے اونٹ پہ چھل اور ننگے پاؤں چل چلتے اونٹ پہ چھل چلتے اونٹ پہ اور ننگے پاؤں حجاز کی وادی کی سخت گرمی اور اپتھر کی آگ ننگے پاؤں چل جوتا بھی پہنے دیتی تھی اور اونٹ پہ چلنا ہے تو چلتے اونٹ پہ چل اس کی اور شخص یہ کیسی ہوں گی اس کی زندگی کی اور جلتیں کیسی ہوں گی جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہتے ہوں گے جب مدینہ والی کی غلامی نصیب ہوئی اور غلامی کے بعد خطوحات کے دروازے کھلے فی دین اللہ افواجہ اور پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ایک وقت آیا کہ وہ فتح ہوا اور وہ بھائی لونڈی اور غلام بن کے ابو حریرہ کے حصے نے آگا ہے رات کا وقت تھا وہ نہ پہچان سکی چراغ یا تو گل ہوگا یا چراغ کی لوگ کم ہوگی وہ نہ پہچان سکی یہ پہچان گئے وہ آقا ہے مدینہ والی کی غلامی سے دولت بھی ملتی ہے رشت بھی ملتا ہے قصد بھی ملتی ہے کھویا ہوا وقار بھی ملتا ہے خزانے بھی متوجہ ہوتے ہیں پرمین کے بھی متوجہ ہوتی ہیں اب ذرا غور سے سنتے جائیں دھائی پونے تین سال ایک ایک پل تول تول کے آقا کی چوکٹ پہ در مصطفیٰ پہ گزارا پھر اس کا سلح کیا ملا حمیت کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جو میری اب لونڈی تھی اور میری غلام تھی میری مملوکہ تھی میرے گھر کی خادمہ تھی میری چھاڑو دینے والی اور میرے میرے جانوروں کی خدمت کرنے والی وہ عورت تھی اس سے پہلے زندگی بار میں جس کا غلام رہا میں نے اس کو دیکھ کے کہا ننگے پاؤں چل چلتے اونٹ پہ چل چلتے اونٹ پہ چل اور ننگے پاؤں اس نے یسے مجھے دیکھا اس نے تو بھول یاد آئے یہ کیا اس نے کہا میں وہی ہوں تیرا غلام ہوں لیکن مدینہ والی کی غلامی نے آج مجھے تیرا آقا بنا دیا تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے اس سے بادشاہوں سے کیا غرز جو قداح شاہ جہان ہے اور ایک دفعہ بوش کی ریشم کے کپڑے سے ناک ساکھ کر رہے ہیں پھر رب نے اتنا رشق دیا ایک وہ تھے جو فاکے اور فاکے تھے اور دورے پرتے تھے درِ مصطفیٰ نے برکات کے دروابے کھولے آج بھی یہ تشریخانے کا پیغام درِ مصطفیٰ ہی تو ہے میرے مدینے والے کے اعمال میرے مدینے والی کی شفائیں میرے مدینے والی کی ادائیں میری آقا مدینے والی کی وفائیں اور میری آقا مدینے والے کے بول یہی تو آج پیغام اور یہی خیرات تو باڑی جا رہی تشریخانے میں اور کیا ہے وہ برکات ایک وہ فاکوں کی دنیا اور ایک آج یہ ہے کہ ریشنی کپڑے سے ناک ساف کر رہے ریشنی کپڑا اس دور میں بھی مہنگا آج بھی مہنگا سونا اس دور میں بھی مہنگا آج بھی مہنگا اور مجھ کستوری جی سے کہتے ہیں اس دور میں بھی مہنگی آج بھی مہنگی ناک ساف کرتے ہیں وہ کہتے تھے واہ ابو حریرہ تیرا کیا کہنا تجھے یاد نہیں جب فاقوں پہ تجھے دورے پڑھتے تھے اور لوگ پاؤں سے تیری کردن دباتے تھے اور سمجھتے تھے شاید مرگی کے دورے ہیں رب کعبہ کی قسم مرگی کے دورے نہیں تھے وہ بوک تھی بوک تھی اور فاقے تھے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے اس سے بعد شاہوں سے کیا غرص جو گداہ شاہ چاہون ہے فیصلے کی راتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے بعد پشتانہ نہیں ابو حریرہ کو فیصلہ کرنے کے بعد زندگی کی نعمت بھی ملی سرداری بھی ملی آقا بھی بلے دولت بھی ملی رشت بھی ملا وقار بھی ملا اور قیامت تک کے لیے ناموری ملی قیامت تک کے لیے شہرت ملی اور قیامت تک کے لیے لوگ عدب سے کھڑے ہو کے ابو حریرہ کا نام پکاریں گے یہ ملا صرف فیصلہ کیا زندگی بڑی گدر گئی اب بہت دیر ہو گئی اچھا اب دیر سے پہتا ہوں پہنچا ہوں تو پچھلی ساری کمیوں کو آج پورا کروں گا کریں فیصلہ دل ہی دل میں آپ بھی اور میں بھی اور اندہ سے فیصلہ کر کے منوانہ ہے اور اس فیصلہ کرنے میں اگر کوئی تھوڑا سا حال آ جائے اس میں بے حال نہیں ہو جانا اگر تھوڑی سی کوئی دل میں کیفیت آ جائے اور کسی کی طرح سے ناغواری آ جائے اسی پہ نہیں ہم میں نے بڑے فیصلے کیے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر مجھے بڑے فیصلوں سے ہٹا دے تو پھر میرا فیصلہ کہاں گیا یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے اور چوبھن مجھے بڑے بڑے فیصلوں سے دور کر دیں نہیں نہیں میں اتنا کچھا نہیں ہوں میں نے مدینہ والی کی غلامی کا فیصلہ کیا زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا چہتے بدلنے کا فیصلہ کیا جذبے بدلنے کا فیصلہ کیا صبح بدلنے کا فیصلہ کیا شامے بدلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جسم کے نقش نین بدلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جذبوں کو اور اپنے پیشوں کو اور اپنے مشکوقات سے حلال پہ آنے کے فیصلے کیے اپنے تنہائیوں کو تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کے فیصلے کیے آج میں زندگی کا فیصلہ کرتا ہوں مولا تُو میرے فیصلوں میں میرا ساتھ دے تیرے ساتھ کے بغیر میرا کچھ نہیں ہوگا تُو میرا ساتھ دے ابن ساباد کا تعم ساتھ تُو نہیں تو دیا تھا ابن ساباد کی وہ گھری تھی جو اسے لے گئی تھی جنید بغدانی رحمت اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ سفیت تُو نہیں تو دیا تھا میرا بھی تُو ہی ساتھ دے وہ بھی تیرے بندے تھے ٹھیک ہے مبارک اور برکت والے دور کے تھے میں بھی تیرے بندہ ہوں ٹھیک ہے اس دور کا ہوں جس دور میں فتنے ہی فتنے ہیں پر میرا ساتھ دے فیصلہ بھی کرنا ہے اور صدا مانگنا بھی ہے محنت بھی کرنی ہے اور صدا مانگنا بھی ہے کوشش بھی کرنی ہے اور صدا مانگنا بھی ہے محنت کوشش فیصلہ محنت کوشش فیصلہ اور دعا اور اللہ سے مانگنا اور برداشت اور حلم اور معافی اور اس پہ اللہ کی رحمت متوجہ اور کریمی انتہائی متوجہ تو کر لیا فیصلہ اللہ پاک ہمارے فیصلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس پہ قبولیت اور محبوبیت اور مقبولیت کی مہر لگا دے نستخصے رکبنا طوبو عرائد نستخصر رکبنا طوبو علیک استخصر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایمان کامل دے دے اخلاص کامل دے دے برکت کامل دے دے آفیت کامل دے دے رحم آفیت کے دروازے کھول دے زلت علت اور قلت سے بچا دے جعل فی عینی صغیرا اللہم جعل فی عینی صغیرا وفی آئین الناس کبیرا ربنا لا تعاخذنا من سوء آمالنا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا اللہم اَقْفِنَاهُ بِمَا شَيْتَ بِمَنْ شَيْتَ وَقَيْفَ شَيْتَ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم آمین 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 نستغفرک و نتوبو علی برحمتک یا احمد رحم طبیعت کیسی ہے اس شخص کے تم سے مراسم ہوتو ہوں گے اس شخص کے تم سے مراسم ہوتو ہوں گے وہ چھوٹ نہ گولے گا میرے سامنے آ کر ڈھونڈا تجی سے وقت کی دیوار گرا کر خابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر خابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر میں نے ہی تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر اب کیا پر اڑاؤں گا میں نے ہی تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر وہ مل بھی گیا مٹ بھی گیا موجے ہوا میں اب ریت پر صرف میرا نام لکھا کر اے ڈل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے تو ہلکہ یارہ میں ذرا محتاط رہا کر اب دل میں تو آنا نہیں چاہتے ہیں میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر کوئی دبائی چلا جاتا ہے کوئی کہاں چلا جاتا ہے کوئی کہاں چلا جاتا ہے میں نے ہی تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر کیسے گزری آج کی گھڑیم چار پہر چار پہر کیسے گزری اچھے گزری جوانوں نے مجھ سے وفا کی مجھے جوانوں سے شکایت ہے میرے جتنے بھی حضرات ہیں یہاں جن کی فدمت ہے وہ حضرات مجھے بار بار شکوہ کر رہے ہیں یہ جوان موبائل کے معاملے میں ابھی تک ایک دوسرے کے نمبر لینا ٹولیاں بنا کے بیٹھنا ایک دوسرے کا موبائل لے لینا یہ تو بڑوں میں بھی ہو رہا بھی ترخواست ہیں آپ سے منت بھی ہے درخواست بھی ہے دن تھوڑے رہ گئے اور لبیں بہت تھوڑے رہ گئے تو جب دن تھوڑے رہ گئے تو پھر آپ چون ایسا کرتے ہیں منت ہے کوئی پھر تھوڑا سی اوقات کو قیمتی بنا ہے میری درخواست ہے جوان موبائلوں کو تو اب سولاد ہے انہیں آخری عشرہ آگیا بس اب تو موبائل الویدہ موبائل کو الویدہ کہیں اور آخری عشرے کو مرحبا کہیں موبائل کو الویدہ آخری عشرے کو مرحبا استقبال ہو اس کا کوئی مشکت ہے ہی نہیں اللہ نے آسانیوں آفیتوں کے فیصلے کیا ہے اب دیکھیں آپ کی راحت کے پیش نظر ادھر گیٹوں کے ہم نے ساری چادریں ہٹوا دی تاکہ ہوا کی کراسیں کو اپنے سارے لکھا لکھایا ہر چیز توڑ ڈالی کی کی نکیتہ یار نے ایک یار واز تھیر بھی یار نراز ہے ہماری مانتا ہی نہیں نراز ہماری جب مانتا ہی نراز ہے تو نہیں مانتا ہم نے تو اپنا سم کچھ توڑ ڈالا ہر چیز آپ کے سامنے ہے اور بیچارے وہ بھی روزتار ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ مشکت پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ کی راحت ہے جتنا زیادہ آپ مدینے والے کے مہمان ہیں آپ کو راحت پہنچا سکیں جتنا زیادہ کوشش کر سکیں پھر بھی ندامت ہے آپ کی شایان شان نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا نہ سونا نہ جاگنا احساس تو ہے یہ احساس تو ہے جو بار بار آپ حضرات کی راحت کے لئے کوشہ ہیں احساسی ہے تو موبائل کے معاملے میں میل درخواست ہے موبائل کے معاملے میں آپ دکھی کرتے ہیں وہ ایک صاحب ہے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوئے دکھی دکھی رکھا ہوئے میرے پاس آئے تو میں نے کہا ان کو ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ماسٹر صاحب کھانا کھائیں گے کہ لگے جو سرکار تلنگر ملے بکھا لیں گے میں نے کہا زیادہ کھاتے ہیں تو میں نے اچھے خاصے پراکھے اور دہی اور سالک چیزیں بہت ساری مقبائی ہیں اور کھا رہے تھے کہ لگے سبحان اللہ دکھی کا بڑا خیال کیا ہے دکھی کا بڑا خیال کیا ہے پانچے سات پراکھے کھا گئے معلوم ہوا پہلے بھی ناجتہ کر کے آئے گئے پہلی دی ناجتہ کر کے آئے تھے اور کھانے کے بعد میں نے کہا پھر تھوڑی چاہ ہو جائے کہنے کوئی مسئلہ نہیں پھر میں نے کہا پین چار پیالیاں چاہ جہاں ہو جائیں بس کھانے کے بعد کہنے کہ دکھی کا بڑا خیال کیا آپ دکھی کا بڑا خیال کیا تو میں نے تو اس دکھی کا خیال کیا آپ نے مجھے دکھی کر دیا تو کچھ مہربانی کریں درخواست بھی ہے مندک بھی ہے انشاءاللہ مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں اور یہ اس لئے آپ ذرا بالکل برانڈ مائنڈ تھنڈے دل سے سوچیں یہ اس لئے کہ میرا مقصد اور میرا مطلب آپ حضرات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا رہے ہیں اب حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا یقین جانئے کتابوں میں یہاں تک لکھتا ہے کہ ایک پل کے لئے بھی آقا کے در حضور سے نہیں ہٹتے تھے کہ آقا کچھ فرمائیں اور میں نحفوظ کرنے سے محروم نہ رہ جاؤ ایک پل کے لئے بھی نہیں ہٹتے تھے پھر بوک آ رہی پھر فاقی آ رہے پھر زلتیں آ رہی پھر دھول مٹی پڑ رہی وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں بڑی مقصد کے لئے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا یہ پروازم لوگوں کا شیوہ ہے بڑی مقصد کے لئے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا پروازم لوگوں کا شیوہ ہے یہ شیوہ ہے موبیل بند کر رکھتے ہیں اور اپنی طبیعتوں کو آخری عشرے میں بہن آئے ہیں اب آخری عشرہ آئے ہیں تو پھر امام نے تو ابھی سلام نہیں پھیرا آپ اپنا سلام پھیر کے جا رہے ہیں اپنا سلام پھیر کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہا جا رہاں انہوں نے کہا جلدی تھی میں نے اپنا سلام پھیر دیا اس لئے میں نے انہوں نے کہا جماعت تو وہی ہے وہاں ٹھیک ہے لیکن مجھے ذرا جلدی تھی میں نے اپنا سلام پھیر کے پر چلا گیا پھر نماز ہو جائے گی اللہ والو اپنا سلام نہ پھیریں آخری عشرے میں برکات اور آخری عشرے میں ہر تانک رات میں ایک انوکھ عمل شروع ہونے والے ہیں رزق کے لئے غصت کے لئے اور روحانی ترقیوں کے لئے روحانی کامیابیوں اور کمالات کے لئے دل کی دنیا اور دل کے آنکھیں کشن کی کھولنے کے لئے ہر رات میں میں نے اپنے ساتھیوں کو بقیادہ آمال دکھوائے ہیں میں خود شامل ہوں گا پر ہر رات میں انشاءاللہ ہم نے بیٹھ کے وہ عمل کرنا ہے کیا خیال ہے آپ تانک راتوں کو قیمتی نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم نے بیٹھ کے وہ کرنا ہے یہ یہ روز دس بھی خانے میں اتنا ہم رہ سکیں گے نہیں یہ قسمت کے ملے ہوتے ہیں یہ قسمت کا نظام ہوتا ہے اور یہ مقدر و نصیب ہے جو آپ کو کھینچ کے لائے ہے ہاں اب آپ نے لمحات کو قیمتی سے قیمتی تر بنانا ہے قیمتی سے قیمتی تر کہ ایسا نہ ہو گری نید بڑھ جائے کہ ایسا نہ ہو میری تیک بڑھ جائے کہ ایسا نہ ہو میری جنجلان اکتہن بڑھ جائے کہ ایسا نہ ہو میرا اندر کے رہت بانے کا جذبہ بڑھ جائے ابن سابات کی زندگی میں تھا کیا اور بنا کیا دیا کسی نے سوچا بھی ہوگا ابن سابات کو جو نہیں جانتا ہوگا اس نے سوچا ہوگا کہ یہ وہی ابن سابات ہیں جنجلان بگلانی کی گھر کا جھاڑو دیتے ہوں گے جوتیاں اٹھاتا ہوگا وہ بندہ کیا کرتا ہوگا میرا بمان میرا خیال میرا تصور میرا احساس میرا ادراک کہاں پہنچیں اس نے وہ ترقی کی منازل وہ ترقی کے مراحل کیا خیال ہے پہلے دن سے حضرت جنجلان بگلانی نے ابن سابات کو تحفے بڑھا دیا ہوگا تھوڑی سی ناغواریاں کبھی سالم کے نام پہ کبھی روٹی کے نام پہ کبھی غسل خانے کے نام پہ اور کبھی جوتے کے متشر ہونے کے نام پہ کبھی کچھ بستر تھوڑی سی ناغواریاں کسی کے بستر کو پہ دیکھ لگا کے نہ بیٹھے اور اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے بستر ایک طرف پھینک کے نہیں کیا پتہ وہ بیچارہ آکے بستر کو دیکھے اور ہم جو ہے اس کی بستر پر سارکس ہوگئے سارکس ہوگئے نہ کریں ایسا اور اس سے ہم سارے بجے اپنا ہی جوتہ استعمال کریں اور جوتوں کو سبھال سبھال کے رکھیں اور جگہ 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 صفائی کا خیال ہو ایک ایک لگہ صفائی دستر خان پہ بلانے پہ فورا تشریف لے جائے آفل اور پھر دستر خان پہ کھانے کے بعد فورا اٹھ جائیں تاکہ خدمت والوں کو سہولت رہیں اور مہمان تشریف لے آئیں اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ ہوں روٹیوں کو ذہن آکے ہیں میں تو یقین جانی ہے میں تو دستر خانوں کے ٹکڑے کھا کھا کے یہاں پہنچا ہوں میں یقین جانی ہے میں اپنی کرامتیں آپ کو اپنے کمالات نہیں بتاتا ہوں تو بتاؤں لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ دستر خان پہ جتنے ٹکڑے ہوتے سے بچے ہوئے میں سارے کٹھے کر لیتا تھا آج بھی مہمان تھے میں ان کے ساتھ کھانا انہیں کھلایا پھر ان کی پلیٹیں بچی ہوئی میں نے آج بیٹھ کے کھائیں ابھی بھی افناری کے بعد ابھی آج بھی میں نے تو بہت پایا ہے بہت پایا ہے کھانا جائے نہ ہو چیزیں جائے نہ ہو بس یہ بھی آپ سے درخواست ہے اپنی طبیعتوں کو احتیاط کی طرف بڑھاتے چلے جائیں اپنی چیزیں کھلی نہ چھوڑیں موبائل ایسی نہ پھینکیں کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے اور ہر پل اپنے دل کے جذبے کو ہم سبھال کے رکھیں یہ دل ایک پل میں ہی بگل جاتا ہے ایک پل میں عجیب فیصلے کر دیتا ہے ہر شہر سے اپنے دل کے جذبے کو سبھال سبھال کے رکھیں بس میری آپ سے درخواست یہی ہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنی طبیعت کو اپنے مزاج کو اپنے دل کو جتنا زیادہ ہو سکے دل کو تصمیخانے میں لگائیں جائیں تو انشاءاللہ کچھ فیصلے کر کے جائیں اور آج اللہ کے فضل سے ہم سب نے فیصلے کیے ہیں کیے ہیں نا اب اس فیصلے کو پانی دینا ہے پانی دینا ہے دیں گے نا ٹھیک کوئی سوال آپ کا اچھا میں آپ سے کوئی سوال کروں ہمارا جو تھا سلسلہ گناہوں سے نکلنے کا نیکی پہ آنے کا وہ انشاءاللہ ہمارا چلا ایک چیز یہ بتائیں نوازِ فجر کے لیے اٹھنے کیا کوئی تجربہ بتائیں کہ نوازِ فجر کے لیے کوئی روحانی اللہ رب بتائیں پھر میں آپ بتاؤں گا آپ کو ہاں جی ایک دفعہ پڑھ لیں ہاں جی تین دفعہ دروشی پڑھ لیں آپ مائک چھوڑ دیں تین دفعہ پڑھ لیں تین بار درودِ پاک یا اللہ یا غفورو یا قادرو یا اللہ یا غفورو یا قادرو یا اللہ یا غفورو یا قادرو اکیس بار اکیس منت میں پڑھ لیں اول آخر دروشی پڑھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹائم آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اسی وقت آپ کی آنکھ کھولے گی اور بار ہاں آزمودہ نسکائی بار ہاں آزمودہ یا اللہ یا غفورو یا قادرو اور یہ تھوڑے تائم پڑھیں گے آپ تو پھر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اور جو ٹائم آپ نوٹ کرتے ہیں جہن میں اللہ کے فضل سے اسی وقت آنکھ کھل جاتی تین بار بسم اللہ پڑھیں دروشی پڑھیں تین دفعہ تین بار دروشی پڑھیں جی جی اور پھر یا اللہ یا غفورو یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا اللہ یا غفورو یا قادرو میرے ذہن میں تو پختا ہے یہ تم سمجھتا ہے یا شامہ دلازاری کا انتہا ہے تیرے عیسار کا خودداری کا میرے ذہن میں پختا ہے یا اللہ یا قادرو اکیس بار اکیس مرتبہ آپ نے بارہ آزمائی بارہ الحمدللہ بہت نظر پردست چائد العرم ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بس ہے اس علرم کے بعد اور تھوڑا تائم آپ پڑھیں گے دو چار دن آپ نے کوشش کی چاہتے ہیں کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن کوئی شیطان آپ کو سستی ڈال رہا ہے تو دو چار دن پانچ دن آپ نے پڑھا اس کے بعد آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جو آپ ذہن میں ٹائم نوڈ کریں گے اسی ٹائم ہی آنکھ پھلے گی ہاں الحمدللہ اللہ باکتے فضل و کرم سے جی بہت اچ کہاں سے آئے مرپورا آپ پشمیر سے مرپور سے جی آگا یا باعثو یا نورو یہ کہتے ہیں کہ کیارہ دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر لیٹ کے سوئیں اور یہ تصور کریں تو یہ بھی طاقتور چیز ہے بلکل کہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں کہاں سے ملٹان سے ہاں جی آنکھ کھل جائے گی جو جس وقت تصور ہوگا انشاءاللہ ضرور اچھا جس وقت تصور ہوگا آنکھ کھلیں گی یا باعثو یا نورو بہت اچھا جی آپ ہاں اچھا جی تشریفت ان کو بٹھا دیں تشریفت جی سورہ کحف کی آخری آیت یہ جب بھی میں پڑھ کے سوتا ہوں تو صبح میری کان میں آزان کی آواز آتی ہے جس ٹائم کی نیت کرتا ہوں بس یہی آیت اتنی ایک دفعہ آخری پوری آیت پڑھ کے اچھا اچھا خالدینہ سیہا آگے بھی جی آخر تک آخر تک سورہ کاف کی آخری آیت آپ پڑھ کے جب بھی سوتے ہیں تو کان میں آزان کی آواز آتی آزان کی آواز آتی ہے اور اللہ پاک آپ کو آزان کی آواز سے ہی اٹھا دیتے ہیں جی وہ 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 ماشاء ایک دفعہ پڑھتے ہیں جی ایک دفعہ پڑھتے ہیں جی دفعہ مزفر گردس مزفر گردس ہاں جی سات دفعہ دائیں طرف ہی اعلی سالا چہرہ کر کے پڑھنا ہے جی سات دفعہ دائیں طرف ہی اعلی سالا چہرہ کر کے پڑھنا ہے سوتے ہوئے سات دفعہ دائیں طرف ہی اعلیël فہلا کہنا ہے اس کے بعد سو جائیں انشاءاللہ ٹائم پہ آپ ماشاءاللہ سات دفعہ دائیں طرف چہرہ کر کے حیال السرہ اور سات دفعہ بائیں طرف چہرہ کر کے حیال الفلا اور دعا مانگ کے سونا ہے ٹائم کا تصور کر کے کہ فلا ٹائم میں مجھے اٹھا دیں تو انشاءاللہ اٹھ جاتے ہیں آپ نے آزمایا؟ آپ کو کہاں سے پایا آپ نے؟ میں نے رسالے میں پڑھا تھا اب کری میں پڑھا تھا سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں کہاں سے؟ جھنگ سے یہ کہتے ہیں باوضو ہو کے دائیں آج کی شہادت کی املی سے دل پر اللہ کا نام لکھنا ہے ہم لکھ کر نیچے ٹائم لکھ دینا ہے کہ میں نے اس ٹائم پر اٹھنا انشاءاللہ اٹھالا اسی ٹائم میں اٹھے یہ کہتے ہیں نیچے وزیادہ ٹائم املی سے دکھیں اسی ٹائم پر اٹھنا ہے اور یہ بارہا کا آزمودہ بارہا کا آزمودہ ہے یا اللہ دل پر لکھ کر اور نیچے ٹائم لکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ دیکھی جاں مولا دے رنگ ماشاءاللہ ٹھیک کہاں سے بہاول نگر سے جی آپ سورت کاف کی آخری آج جو انہوں نے بتائی ہے کہاں سے آئے رحیم یار خان سے آپ کا بھی یہی مشہدہ ہے بہت اچھا اور اٹھ جاتے ہیں ٹھیک جی یہ کہتے ہیں حضرت عمر کا نام دل کے اوپر شہادت کے املی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آرہم مکمل لکھیں یہ تصور کر کے سوڑے اور انشاءاللہ آپ اٹھنے سے پر چمیٹ پر آپ کو نماز کے لیے بیٹر کر دیا جائے بہت اچھا بہت اچھا جی یہ کہتے ہیں میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے نماز سے پندرہ منٹ پہلے اٹھا دیں تو میں اٹھ جاتا ہوں میں آپ کو اپنے ایک بار کیا سنا ایک شہر میں تھا تو ایک شہر تھے ان کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے مجھ سے پوشتے تھے تاریخ کتنے منٹ رہ گئے میں نے کہا تین منٹ رہ گئے کھڑے میں دو منٹ کے بعد اٹھانا اچھا میں پھر جب ایک منٹ رہ جاتا ہوں میں نے کہا اٹھ جلدی کر نماز کھڑی ہونے والی ہے کتنے منٹ رہ گئے سیج بتانا سوچ ستے آکے مرد ہیں میں نے کہا ایک منٹ رہ گئے اچھا ٹھیک ہے اٹھ کے فوراں مجھو پہ گئے مجھو کر کے آکے نماز پڑھ کے پھر سو گئے جوانی ہے پشاپ جگہ زور نہیں کرتا پھر سو گئے اچھا جی جی آپ اسلام علیکم حضر صاحب میں نے جب ایک منٹ رات کو سوتا ہوں سونے گئے دعا پڑھ کر اللہ حمد بیسمی کا آمود و آہ جا اس کے بعد میں تین دفعہ دروچری پڑھتا ہوں اور دروچری پڑھ کے بعد میں نیجل کرتا ہوں کہ میں نے ایک نصوبہ کی ازان پر اللہ حب اکبر کے ازان پر میں نے اٹھنا ہے لیکن اگر حضر صاحب رات کو نین تھوڑی سی لیٹ آتی ہے تو پھر میں دعا جے پڑھتا ہوں کہ اور یہ دعا پڑھ کر میں جب کم سو جاتا ہوں تو جب اللہ حب اکبر کے ازام کو موزن دیتا مجھے تنجاب آیا جاتی میں اٹھ جاتا ہوں بہت اچھا ماشاءاللہ اچھا جی فائدہ ہوا ہوا نہ فائدہ ہاں جی تیتیس بار سبحان اللہ یہ کہتے ہیں تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر اس میں نیند میں برکت بھی ہوتی ہے سکون بھی ملتا ہے اور فجر کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے جی یا ممیتوں کو مسلسل پڑھتے ہوئے سو جائیں تو صبح آنکھ کھل جاتی ہے یا ممیتوں کو مسلسل پڑھتے ہوئے سو جائیں تو صبح آنکھ کھل جاتی ہے اور جی جی آپ کہاں سے آئے کبیر والا سے اور کون کس نے بتایا تھا کہاں سے چار سبنا پشاون اچھا جی آپ کہاں سے لودرہ سے لودرہ لودرہ سے جی کیا اگر مشال کتاب پر آپ نے صبح پانچ بجے اٹنا ہے تو میرا نام ہے محمد ناشر میں کہتا ہوں کہ محمد ناشر مجھے پانچ بجے جگا دینا محمد ناشر مجھے پانچ بجے جگا دینا مطلب تین بار کہنا ہے اور صبح جب پانچ بجیں گے تو آپ کو اپنا ضمیر خود بخود اٹھا دے گا ہاں اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ میرا باز عزودہ ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ناشر نہیں اٹھاتا اصل میں وہ اندر جو ہے نا وہ اندر کی روح ہوتی ہے انسان کے دو نام ہوتے ہیں پھر یہ لمحہ ایک چپٹر ہو جائے گا تو پھر یہ بات تفصیل میں چلی جائے گا بار اب یہ ٹھیک ہے جی آپ کیونکہ اس لحظ آپ کے بولنے کا وقت ہے میرے بولنے کا وقت ختم ہو گیا سورہ ملک پڑتا ہوں اور اس کے بعد اول آفد روشی پڑھ کے سورہ تارک پڑھتا ہوں سورہ پہ تارک ایسے سورہ تارک تو عشے جو ہے وہ صبح وقت سے وہاں کھل جاتی ہے نہیں آپ صبح سے سورہ پہ تارک پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت اول آفد روشی پڑھ کے اور سورہ تارک ایک بار ایک بار پڑھتا ہوں جی ٹھیک جی بہت اچھ ٹھیک جی جی یہ کہتے ہیں کہ ایک تو فکر سے انسان اٹھ جاتا ہے اگر فکر ہو دوسرا ایک اللہ کے ولی نے یہ اللہ والے باول نگر سے آئے باول نگر کے ایک بذرک سے آیا شب کہنے کے پتا ہے کہ تین بار دروشی تین دفعہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان اور اسی وقت پر آنکھ کھل جاتے ہیں جی آپ کو شونے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط تشور کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ مجھے فلان ٹائم پہ اٹھا دینا تو آپ بار دروشی اٹھ جائیں گے اچھے بھئی اپنے آپ کو کہنے کے تجربے کتنے لوگوں کے پاس ہیں اپنے آپ کو یہ تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ مجھے فلان وقت میں اٹھا دینا اپنے آپ کو کہنا تو بہت سارے ہاتھ پھر کھڑے ہاتھ کھڑے کہیں میں گنوں تو صحیح نہیں نہیں میں نہیں گن سکتا یہ بہت سارے ہیں یہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک دنیا ہے کرتے تو ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ اٹھاتی طاقت کونسی ہے اچھے چلو تمہیں اس کو میں ارز کروں گا اچھے جی چلو جی بس آج یہیں دکان بند کرتے ہیں بہت دکانداری ہو گئی جی بتا دے کون اٹھاتا ہے تو برمی دکانداری کہاں کیسے رہے گی سارے کوئی تو میں آپ کو بتا دوں لیکن اللہ کے فضل سے میں نے تیہ کیا ہے کہ میری میت جب جا رہی ہو میرے سینے میں لوگوں کی امانتیں نہ ہو نیت کی ہے کوشش ہے غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے ایک ہے کہ لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں مخلوق خدا کی مخلوق خدا کی امانتیں مخلوق کو لوٹا دی جائیں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا میں آپ کو ہاں جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ مخلوق شہروں میں دس دینے جاتے ہیں آپ کو لوگ بلاتے ہیں یا آپ خود تائے کرتے ہیں لوگوں کا بہت زیادہ اسرار ہوتا ہے بہت زیادہ مختلف شہروں مختلف جگہوں میں اسرار ہے کہ فلا جگہ ہمارے ہاں آپ آئیں درس ہو جائے ہو جائے ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کرے یہ میں اپنی شہرت کے لئے نہیں وہ تو میری بات کو وہ ہر بندہ جس کے اندر جو برطن ہوگا پھر اسی کا مطلب لے گا بات سال ہا سال سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا خلوص ہے میری زندگی میں وہ مصروفیت کو ذمہ داریاں اتنی ہیں سال ہا سال سے کہہ رہے ہیں یہاں شاید کوئی بندے ایسے بیٹھے ہو جنہوں نے سال ہا سال سے ان کا تقاوی ہے آج تک نہیں جا سکا تو کوئی ہے سال ہا سال والے ہن تین سال ہوگے ہیدر آباد کے لئے کہاں دو سال ہوگے کہاں کے لئے بہاول نگر کے لئے اور فیصلہ بات اور باغ آزاد کشمیر کے لئے آپ کہہ رہے ہیں دو سال پہلے کہا تھا بس ہاں 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 کیا ہاں کے لئے منگ آزاد کشمیر کے لئے کتنے سال ہوگے چار سال ہوگے منگ کے لئے میں راولہ کون تو گیا تھا اس کو چار سال ہوگے جب وہ کہتے ہیں ہاں تین سال آپ کے لئے ہوگے چلے بس ٹھیک ہے آپ تو بہت سار ہوگیا اچھا جی آخری چیز یہ بتائیں آپ کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ سفید کالی مرچ گھی میں بھگو کے رکھیں کس نے بتایا تھا آپ نے بتایا تھا اور کہا کہ دو مرچیں صبح کھائیں نظر کے لئے واقعی قیدہ دے گی کتنے دن بھگو چالیس دن بھگو کے رکھیں چالیس دن صفید مرچ دیشی گھی میں گائیں کے گھی میں بھگو کے رکھیں پھر اس میں سے کتنی مرچیں کھانی ہیں روزانہ دو روزانہ یہ آپ کو کہاں سے ملا یہ بھائی کو کسی نے بتایا تھا بھائی کو کسی نے بتایا بھائی کو کسی نے بتایا پھر فائدہ ہوا اس نے شمال کیا تھا اس نے استعمال کیا صرف بھائی کے اوپر آپ کا تجربہ ہے اس کو اینک لگی ہوئی تھی یا کیا تھا نظر کمزور تھی نظر کمزور تھی تو ڈاکٹر نے مشہ دیا تھا اینک کا نظر کی کمزوری کے لیے اور کسی کے پاس اس طرح کا کوئی ٹوٹکا ہو جو آزمودہ ہو مختصر ہو ساڑھا تین سے آگے نمبر چلا گیا تھا آپ کے بیٹے کا ساڑھا تین سے آگے نمبر چلا گیا تھا ڈاکٹر کہتے تھے کہ اب ساری عمر اس کی اینک نہیں اتر سکتی الحمدللہ اس کی بھی اتر کی میرے چار پانچ کزن ہیں ان کی بچوں کے بھی انہوں نے ایسے ہی کہا تھا ڈاکٹر تحسین سے یہ ہے پروفیسر ملتان کا وہ مطلب زیادہ ادھر مہاری فیملی ادھر جاتی ہے وہ اس نے سب کو کہا کہ آپ کی بچوں کے انہیں اتر ہی نہیں سکتی ساری بار الحمدللہ سب کو اتر گئی ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ مجھے بھول جاتی ہے دوائیاں میں انشاءاللہ کالا آپ کو دوں گا ٹھیک ہے کل لائیے کل آپ کو اس طرح دیں گے سب کا نفع ہو ہاں نہیں اور کسی کا کوئی مشاہد ہو جی اپری رسالے میں لکھا ہوا تھا آپ نے بزر کا لکھا تھا کہ ناکھوں کاٹ کے اس کے اوپر تیل ڈالنے اور بیدام کھانے اس کے ساتھ بہت پیدا ہوتا ہے بہت پیدا ہوتا ہے بہت اچھا سورت تغاب انہوں نے سورت رحمان مل عمل ہے اکتالیس اکتالیس دفعہ اولا کے دروشی یہ عمل یہ کیا ہے اور میرے سیسٹر کو جانا کان میں ریشہ چلتا تھا کان میں ریشہ تھا یہاں دور کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اپریشن ہو گا اچھنا اسپیٹل میں لے جائیں آپ تو یہ پانی انہوں نے انہوں کوئی دام کر کے نا استعمال کرنا شروع گیا ہے اب ان کا کام پہلے پیبریش آتا تھا وہ نہیں آتا اس کی ہڈی کی میں یہ سراغ تھا اب وہ بلکل ختم ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہے سورت تغاب انہوں والا اور سورت رحمان آپ تو یاد ہیں کہ میں نے ارش کیا تھا کہ بچے کی بالوں کے سر پہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا لکھا وہ ہوتا ہے سورت تغاب انہوں کی پہلی پانچ آیتیں اب دو ادھاریں ہو گئیں آپ کی ایک کہ خود کو کہنے سے بلکل کیوں اٹھتا ہے ایک یہ ادھار اور یہ سورت تغاب انہوں کی پہلی پانچ آیات یہ مجھے صبح یاد دلائیے گا اس کو صبح زندگی انشاءاللہ باقی تو صبح ہی چکا دیں گے نقدہو سوادہو ادھاروہو فسادہو یہ دو تو چکا لو ٹھیک اچھا جی اللہ آپ کو برکت دے آفیت دے اللہ آپ کو خوشیاں دے قد بڑھانے کے لیے بھی کچھ چیز سوچیے گا قد بڑھانے کے لیے بچہ کو قد بڑھانے کے لیے یہ بھی کچھ چیز سوچے گا انشاءاللہ کل عیسیٰ کے بعد ہم دو چیزوں کو لے کے چلیں گے ایک قد بڑھانے کے لیے ایک نظر بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے نا ان دونوں چیزوں کو مجھے یاد دلائیے گا دونوں پر ڈسکس کریں گے سبحان اللہ و الحمدی سبحانک اللہ حمدی شہر